اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا دے ہم بہت مزیداد سے ایک بریانی جس کا نام ہے افغانی بریانی یہاں پہ ہم نے لیا ہے چھکن اور اس کو دھوکے صاف کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے لیا ہے مسالے جس میں ہرادھنیا بھری ملچے اور پودینہ اب اس کو ایک دن جو جاں میں چانسفر کر لیتے ہیں quantities as usual سکرین پر ہوں گی آپ پلیز نوٹ کر لیجئے گا اب اس کے ساتھ ہم شامل کر لیتے ہیں پیاز یہاں پہ ہم نے لیا ہے پیاز اب اس کو بھی ہم بلینڈ جاں میں ہرادھنیا ہری مرچے اور پودینے کے ساتھ بلینڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں پانی چاہیے تو پانی ایڈ کر لیں ورنہ جو پیاز کا پانی ہوتا ہے اسی سے یہ گرائنڈ ہو جائے گی اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ فارم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مودھ سا ایک پیسٹ فارم ہو چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب یہ چکن ہم نے جو دھو کے ساف کیا تھا اس پہ ہم یہ جو پیسٹ ہوا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں پور کر دیتے ہیں ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں نمک یہ ہم مارینیشن پروسس کر رہے ہیں اس کو مارینیٹ کریں گے یہاں پر ایڈ کریں گے ادھرک اور لہسن کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بھونا اور کھٹا زیرہ پاوڈر یہ بھونا اور کھٹا زیرہ ہے ساتھ ہی شامل کر دیں گے بلاک پیپر پاوڈر یعنی کہ کالی میرچوں کا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے وائٹ پیپر پاوڈر یعنی کہ دکھنی میرچ جسے ہم کہتے ہیں سفید میرچ ہوتی ہے اس کا پاوڈر میں نے سفید میرچ چھلی پھر اسے کوٹ لیا تو وہ پاوڈر ہے ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں دہی یہ پلین سا دہی ہے یوگرٹ پلین سا ہے اس میں تھنڈا نہیں ہے اور نہ ہی کھٹا ہے تو اس کو میں نے فیڈ کے ڈالا ہوا ہے ساتھ ہی شامل کر دیا ہے لیمن جوز اب ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم اس کی یہ مارنیشن پروسس کر رہے ہیں اب اسے ہم رکھیں گے اوورنائٹ میں رات میں کر رہی ہوں اگر آپ کو ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ رات میں کریں نہیں تو مورننگ صبح دو دین گھنٹے پہلے آپ اسے رکھ دیجئے گا فریزلز بہت اچھے آتے ہیں اگر آپ اوورنائٹ مارنیٹ کریں گے تو یہ ہم نے مکسنگ کر لی ہے اب اسے رکھ دیں گے ہم ریفریجریٹ کر دیں گے اوورنائٹ ابھی ہم اس کی کوکنگ چالو کرتے ہیں صبح تو اس وقت ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں تھوڑے سے کاجو یعنی کی کیشو نٹس اب اس کو ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس میں اس کو گرائن کر لیتے ہیں ڈود آٹ کر لیں پانی آٹ کر لیں آپ اپنی مرضی سے تھوڑا سا شامل کر کے اسے گرائن کر کے پیسٹ فارم کر لیتے ہیں افغانی بریانی ہے تو اس میں کاجو کشمش ضرور جاتے ہیں اور ڈرائی فروٹس کا اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم یہ ہم نے پیسٹ فارم کر لیا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کی مین کوکنگ کی طرف یہاں پہ میں نے ہز بھی ضرورت آئیل لیا ہے اس میں میں نے دو چمچ گھی بھی ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اب اس میں ہم آٹ کر دیتے ہیں پیاز جس کو ہم نے سلائس میں کٹ کیا ہے پیاز جب تک فرائی ہوگی ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں چھکن جس کو ہم نے مارینیٹ کیا تھا اوورنائٹ اب اس میں سے ہمیں پیسٹ کو نکال لینا ہے صرف پیسٹ کو نکال لینا ہے جو مارینیشن مسالہ ہے اس کا مارینیشن اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا جھٹک کے آپ اس کو نکال لیجئے گا ایک ایک پیس ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ جو بچہ ہوا مارینیشن ہوگا وہ ہم یوز کریں گے بعد میں استعمال کریں گے جب ہم گریبی بنائیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ کچھ کھڑے گرم مسالے لیلتے ہیں جس میں ہے سینمن سٹیک جاویتری بڑی الائچی ہے زیرا ہے کالی مرچ ہے گرین الائچی ہے اور تھوڑے سے لونگ ہے یعنی کہ میس ہے بلاک کارڈموم ہے کیومن سیٹس ہے بلاک پیپرز ہے این گرین کارڈموم ہے تو اب یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک پان پان میں شامل کر دیں گے 2 ڈیبل سپون اویل اویل جیسے ہلکا سا گرم ہو جائے بہت زیادہ گرم نہیں ہلکا گرم جیسے کی بابلنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس طرح سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم رکھتے جائیں گے یہ پیسز جو ہم نے نکالے تھے چکن کے پیسز کو ہم رکھتے جائیں گے اور اس پہ ڈارک براؤن پچ آنے تک اس کو اچھے سے فرائ کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ 75-80% اسی میں کوک ہو جائے گا اور ہمیں اسے ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے ڈارک پیچس لانے ہیں اگر ہم فلیم کو سلو کر دیں گے تو یہاں پہ پانی چھوٹ جائے گا اور چکن بدمزہ ہو سکتی ہے تو مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ گریوی گریوی جیسا ہو جائے گا ایسے نہیں چاہیے ہائی فلیم میں اس کو ہمیں فرائ کرنا ہے اس کو ہم ایک طرفہ فلیپ کر کے رکھ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت اچھے سے ڈارک پیچس آ چکے ہیں اب چکن دن ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اس میں جو مسالہ لگا ہوا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ اسے نکال کے الگ سے رکھ لیں بعد میں ہم جب گریوی بنائیں گے اس وقت آپ مارینیشن کا جو مسالہ ہے اس کے ساتھ اسے شامل کر سکتے ہیں تو اب بس اب اسے نکال لیتے ہیں جو اور ایک تھوڑی سی کی چکن بچی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو بھی اس طرح سے ڈارک پیچس آنے تک فرائ کر کے نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ساری چکن ہم نے فرائ کر لی ہے اب اسے ہم سائٹ بے رکھ دیتے ہیں چونکہ یہ افغانی بریانی ہے یہاں پہ ہم نے کاجو اور کشمش کو تھوڑا سا گھی میں فرائ کر کے رکھ لیا ہے اب آجاتے ہیں جس کی مین کوکنگ کی طرف یہاں پہ بھائی آئیل یوز کیا ہے ہم نے جس میں گھی اور آئیل یوز کر کے ہم نے پیاس کو فرائ کیا تھا برستہ بنایا تھا اسی میں ہم ڈال دیں گے کھڑے گرم مسالے اور ہم ڈال دیں گے پیاس سلائس کی ہوئی اس کو ہم ہلکا پنک کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے براؤن کی ہوئی پیاس لی ہوئی ہے جو کہ ایک کپ کے قریب ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ گولڈن پنک ہو گئی ہے ہلکی سی تو اب اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ جو ہمارا مارینیشن تھا بچا ہوا وہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھا سے بھون لیتے ہیں آپ جاناں دیکھ سکتے ہیں مسالے کو ہم نے اچھا سے بھون لیا ہے تری اوپر آ چکی ہے اس پوائن پر ہم اٹ کر دیتے ہیں یعنی شامل کر دیتے ہیں کیشو نٹس کا پیس جو ہم نے بنایا تھا اس کو شامل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں جی گرم مسالہ پاوڈر اور ساتھ میں کسوری میتھی یعنی رائی فینوں کے کلیفز اس سے بھی مکس کر کے اچھا سے بھون لیتے ہیں تاکہ دو مسالے جو ہیں وہ سارے اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گے دوسرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کو ہم نے جیسے بھون لیا ہے واپس پھر سے تری جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے روغن اوپر آ چکا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ہماری جو فرائد کی ہوئی چکن ہے جو ہم نے صرف چکن نکال کے بھونی تھی وہ ساری چکن اس میں شامل کر دیتے ہیں وید وہ مسالہ جو اسے لگا ہوا تھا جو کہ پین میں لگا ہوا تھا مسالہ وہ سارا اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں چکن کو ہم نے شامل کر دیا ہے اب اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مسالوں کے ساتھ اور دو تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیتے ہیں چکن ہماری اچھے سے جب فرائی کیے تھے تو کھو چکی ہے 75 to 80% بس ہمیں اسے تھوڑا سا کھ کرنا ہے زیادہ نہیں کھ کرنا ہے ہم نے چکن کو دو تین منٹ کے لیے بھون لیا تھا اب اسے ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں جب تک کہ ہماری چکن پوری طرح سے اچھے سے پک نہ جائے پل نہ جائے چلیں دوستو چیک کر لیتے ہیں چکن کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن بھی اچھے سے گل چکی ہے اور تری بھی اوپر آ چکی ہے اب جو تری ہے جو کہ روغن ہے اسے ہم تھوڑا سا نکال لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں جب ہم اسیمبلنگ کریں گے چاولوں کی لیئرنگ کریں گے اس وقت ہم چاولوں کے اوپر ڈال سکیں جس سے کہ چاول کھلے کھلے رہیں گے اور چاولوں میں ایک خوشبو بھی آ جائے گی جو کہ چکن اور مسالوں کے ساتھ چکن بھونا ہے ہم نے بنایا ہوا ہے ایک گریوی کو اب شامل کر دیتے ہیں اس میں ملائی دودھ کی یا پھر فریش کرین اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں فریش کرین ڈالنے کے بعد زیادہ اسے بھوننا نہیں ہے بس ایک دو منٹ کے لیے بھونیں گے پھر ہماری جو گریوی ہے وہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ بس ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ڈھکے رکھ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں گریوی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی گریوی بن کے تیار ہے اب میں نے یہاں پہ چاولوں کو باول کر لیا تھا باول کرنے کا طریقہ کافی بار بتا چکی ہوں لیکن آپ جو ہیں یہاں پہ کوئی بھی چاولнейوز کر سکتے ہیں میں نے گھر کے نوامل کیسرکلی چاولیوز کیے ہیں اب باسمیتی سیلا کوئی بھی چاولیوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے لیئرنگ کر دیا ہے ایک لیئر چاولوں کی ڈال دی ہے پھر میں نے پیاز ڈال دیا ہے ہرمیرچ اور پدینا ڈال دیا اب چاہے تک ہرادنیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ایٹ کیا ہے اس کے اوپر میں نے وہ روغن جو ہم نے نکالا تھا اس کو ڈال دیا پھر میں نے کیورا وارٹر ڈال دیا اب یہاں پر بھی میں نے پھر سے سیکنڈ لیئر کر دی وہی ریپیٹ کر دیا پروسیس اب اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا کیورا وارٹر شامل کر دینے ہیں پودینہ ہرہ دنیا چاہے تو آپ ڈال دیں اور ہری مرچیں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا روغن اور تھوڑا سا لیمن جوس اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں دھیر ساری کیشنٹس اور کشمش میں نے کشمش اور کیشنٹس کو فرس لیئر پر نہیں ڈالا کیونکہ کافی گھر میں کافی میمبرز کو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں نہیں ڈالا ہے کچھ کھاتے ہیں کچھ کو نہیں پسند آتی ہے اور جن کو پسند ہے وہ اوپر سے ہی کھا لیں گے اسی لئے میں نے اوپر ہی ڈال دیئے ہیں آپ کو پسند ہے تو آپ لیئرنگ میں ہٹ کر سکتے ہیں بھی سے دم کر دیں گے اس کے بعد ہم بریانی کو سرف کریں گے انشاءاللہ بریانی کو دم کرتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں چلیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بریانی بہت اچھے سے دم ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے آپ ضرور اس رسیپی کو ٹرائے کیجئے گا کتنا کھلا کھلا سا چاول بھی بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نومل سے چاول میں نے بنائی ہوئی ہے آپ بھی گھر پہ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سرف کر رہے ہیں جی گرما گرم سی یہ افغانی بریانی بہت خوشبو دار بہت ہی لزیز جوسی جوسی سی بریانی ہے گھر میں ساری گھر میں مہک اچھ جاتی ہے اگر رسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مجھے کس ملت سے وچ کر رہے ہیں سبسکرائب ٹو می چینل اور مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی رسیپی میں ٹھیک کیئر اللہ حافظ